اسلام علیکم آن لائن مستری میں خوش آمدید اینی مثال کے طور پر ایسی کوئی رف جگہ ہے پورچ ہے یا کوئی ایسی شاپ ہے جہاں پہ آپ نے رف یوز کرنا ہے تو چپس مضبوط بھی ہے اور اس رف کو بھی پرداشت کرے گی آپ کا جو رف استعمال ہوگا اس سے وہ اس میں ربنگ کم ہوگی اور گسے بھی کم گسے گی اور جہاں تک ماربل کا ہے تو ماربل یہ ایک نازک صفت چیز ہے اس کی آپ کو رفاظت کرنی پڑے گی یہ خوبصورتی کے لحاظ سے اگر آپ نے زیادہ خوبصورتی چاہتے ہیں تو آپ ماربل لگائیں اور اگر آپ مضبوطی چاہتے ہیں تو چپس لگائیں اگر آپ کاسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کم پیسوں میں مارا بہت اچھا فرش بن جائے تو آپ چپس ماربل سے تقریباً ساٹھ فیصد کم خرچات ہے تو بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ چپس پر کتنا خرچات ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور ماربل پہ کتنا خرچہ آ جائے گا آپ کا یہ اپنے ویڈیو غور سے دیکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے جائے گی اگر اب ماربل اور چپس کی کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو چپس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماربل چپس کی پہلے بات کرتے ہیں چپس کی تقریباً ہم ایک سیکڑا کی بات کریں گے پھر آپ نے کلکولیٹ کر لینا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ کتنی سیکڑے چپس یا ماربل لگتا ہے تو ایک بوری میں سب سے پہلے ہم سیکڑا کی بات کرتے ہیں آج کل کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو چپس کی لگیں گی ماری ایک سیکڑا کی بات کریں ایک سیکڑا میں ماری چپس کی بوریاں لگیں گی دس ٹھیک ہے اور اس میں چپس کی بوریاں لگیں گی اور اس میں پاودر چپس پاودر ہوتا ہے اس کی مارے پاس مارے لگیں گی جناب دو بوریاں ٹھیک ہے اور اس میں سیمت ڈالے گا جنابے والا ڈائی بھولی ہے ٹھیک ہے اب چپس ڈالی ہے چپس آپ نے اگر آپ آدھی سے کم تین سوتر کی چپس ڈال رہے ہیں تو اس میں پورڈر لازمی ڈالیں ٹھیک ہے اور اگر آپ زیرو کی چپس ڈالیں اس میں پورڈر پورڈر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ وائٹ سیمت سے لگا رہے ہیں تو آپ کا وائٹ سیمت کم لگے گا اور اگر آپ گری سیمت سے لگا رہے ہیں تو تو یہ بلیک بلیک نہیں ہوگا بلکہ سموک گری رنگ دے گا اس پورڈر کا یہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی کاسٹ یہ ہے جی چپس ماری دس بوریاں آتی ہیں تقریباً ایک ازار روپے کی سو روپے کی بوری آج کے دور کے حساب سم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد چپس پورڈر ہمارا یہ بھی تقریباً سو روپے کہی ہے دو سو روپے دو بوریاں اس کی آگیں اور ہماری سیمت کی آجیں گی تقریباً چھ سو روپے کی بوریاں ہم زیادہ زیادہ کاسٹ لگا رہے ہیں تاکہ ٹھیک ہے ہماری سیمت کی بوریاں ہیں گی دو شریعہ پانچ لگیں گے نہیں چھ اور چپا تقریباً پندرہ سو کی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ٹوٹل خرچہ ہو جائے گا ایک سیکڑا کی بات کر رہوں میں ایک سیکڑا میں ہمارا خرچہ ہو جائے گا ستائیس سو روپے ستائیس سو ٹھیک ہے آپ اس میں تین سو کی آہ ماربل پٹی بھی شامل کر لیں جو چپس میں خانے وغیرہ ڈیزائن بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ماربل پٹی ماری تین سو کی یہ ہمارے پاس تین ہزار تین ہزار ہمارا ایک سیکڑا میں آئے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم کاسٹ کا تقابل کر رہے ہیں اب ہم اگر بات کریں ماربل کی ٹھیک ہے جی اب ماربل کی بات کریں ایک سیکڑا کی بات کریں تو کم سے کم جو ریٹ ہے تقریباً چار ہزار پے کا ماربل کا ریٹ ہے جی تقریباً چار ہزار روپے کا ایک سیکڑا ماربل آتا ہے ٹھیک ہے جی ماربل ہمارا آئے گا چار ہزار کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس اب ماربل لگانے کے لیے ہماری ریٹ لگے گی ریٹ تقریباً ہماری ایک سیکڑا میں لگے گی ٹھیک ہے جی بیس فٹ گیس فوٹ ریٹ لگے گی تقریباً ہماری ایک سیکڑا میں اور بیس فٹ ریٹ تقریباً تقریباً بارہ سو رکے کہتی ہے کیوں کہ ابھی پچاس فوٹ ریٹ پچیس سو رکے کی ہے ٹھیک ہے نا بارہ سو رکے ہم اس کی کوسے لگا لیتے ہیں ریٹ کی اب اس میں سیمت لگے گا تقریباً تقریباً دو بوری سیمت لگے گا جو ماربل لگانے میں دو بوری لگے گا ریت میں ریت کا مسالہ میں سیمت لگے گا جی ٹوٹل تین بوریاں سیمت لگیں گی جو اٹھارہ سور پہ کیا ہوتی ہیں تین بوریاں کس طرح لگیں گی دو بوریوں کا بنے گا جی ریت کا مسالہ اور ایک بوری کے لیے نیرو بنانا پڑے گا یعنی کہ اس کے ریت کے اوپر نیرو لگا کے پھر لگانا پڑے گا اب اس کی کسٹ آپ دیکھیں کیا ہوگی ہے جی جنابے والا ایک سفار تقریباً سات ازار روپے اب آپ دیکھیں ماربل ہمارا لگ رہا ہے سات ازار روپے میں اور چپس ہماری لگ رہی ہے تین ازار روپے میں تقریباً ہمارا سکسٹی پرسنٹ ہمیں بچت ہو رہی ہے فورٹی پرسنٹ ہمارا چپس پہ خرچہ ہو رہا ہے اب ماربل تھوڑا نازک ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے رف یوز کرنا ہے تو چپس لگائیں اور اگر آپ نے گھر میں کمرے میں ہے جہاں پہ رف یوز نہیں ہے اتنا وہاں پہ ماربل لگائیں یہ ماربل سب سے کم ریٹ ہے جو ماربل کا سنی گری اس کا میں بتا رہا ہوں اور یہ چپس ہے اب یہ کاسٹ کا تقابل آپ کے سامنے میں نے کر دی اب آپ چاہیں تو چپس لگائیں چاہیں تو ماربل لگائیں چپس پہ خرچہ کم ہے اور اس میں مضبوطی زیادہ ہے ٹھیک ہے ماربل پہ خرچہ کم ہے اور اس کی مضبوطی ماربل پہ سوری ماربل پہ خرچہ زیادہ ہے اور اس کی مضبوطی کم ہے لیکن یہ خوبصورتی میں زیادہ ہے اور وہ خوبصورتی میں کم ہے مضبوطی اس کی زیادہ ہے چپس کی اور مضبوطی چپس کی زیادہ ہے لیکن ماربل سے خوبصورت نہیں ہے ماربل چپس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن چپس سے زیادہ خوبصورت ہے یہ تھا مارا ماربل اور چپس کا اتقابل کے اس پر کاسٹ کتنی آتی ہے تو اب آپ کی مرضی جو مرضی لگائیں انشاءاللہ نیکسٹ ایک معلوماتی مزید ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ